اعوذ باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ منافقون منافق منافقون منافقوں کے نام پر یہ سورت نازل ہوئی سورة المنافقون مدنی مدنی سورت ہے دو رکوں ہیں اس سورہ میں منافقین کے کردار کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ وہ ایمان کا کوئی مطالبہ پورا کرنے کو تیار نہیں تھے اور آپ کی نظروں میں بڑا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ سوچتے تھے ہم تو سب سے بڑھ کر ہیں ہم سب سے بڑھ کر تقویے والے لیکن تھا کچھ نہیں ان میں اور قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی قسم کھا کر کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے اس سورت میں اور یہ سورت غزوہ بن المستلق کے واپسی پر یعنی دوران سفر یہ نازل ہوئی تھی یا پھر مدینہ پہنچ کر یعنی غزوہ بن المستلق جو تھا وہ شابان چھے ہجری میں واقع ہوا تھا یعنی یہ جو جنگ ہوئی تھی جس خاص واقعے کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں اس میں منافقین کی منافقین کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ یہاں پر مدینہ والوں کے دو قبیلے یعنی عوص اور خزرج یہاں پر عباد تھے اور یہ آپس میں کئی سال سے لڑ رہے تھے اور آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے ایک طرح سے تھک چکے تھے اور قریب قریب تھا کہ اس بات پر متفق ہو چکے تھے یعنی ایک ہو چکے تھے کہ اب اپنے اندر ایک شخص کو سردار مقرر کریں یعنی اتنی جنگیں ہو رہی تھی مدینہ میں جب آئے تھے عوض اور خزرج کے بیچ میں کہ تھک چکے تھے خود بھی اور پھر جب یہ رائے رکھی گئی نا کہ ایک لیڈر ہونا چاہیے ایک سردار ہونا چاہیے تو سب اس بات پر سب نے اس بات پر ایگری کیا کہ ہاں ایک سردار ہونا چاہیے تو ان کے اندر ایک شخص کو سردار مقرر کر کے وہ کون تھا قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن عبئی ابن سلول تھا میں یہ بتا رہی ہوں کہ منافقین کیسے پن پہ کیسے ان کا جنم ہوا یعنی آپ رضی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سردار بنانا تھا ایک اور وہ کون تھا سردار کس کو بنانا تھا رئیس عبداللہ بن عبئی ابن سلول قبیلہ خزرج میں سے اس کی بزرگی یعنی اس کی مچورٹی یعنی وہ ایک مچور پرسن تھا سب اس پر ایک ہو گئے سب کی رائے ایک تھی کہ ہاں اسی کو سردار بنائیں گے اور اس سے پہلے کبھی بھی خزرج ایک شخص کی قیادت پر راضی نہیں ہوئے تھے یعنی اس پر سب راضی ہو گئے تھے اس سے پہلے کوئی ایک شخص پر راضی نہیں تھا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا ابھی تاج پوشی کی باتیں ہوئی رہی تھی کہ اسلام کا چرچہ مدینہ تک آپ پہنچا ان دنوں قبیلہ کے کچھ باعثر لوگ مسلمان ہو گئے ہجرت سے پہلے بیت الاقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ کو مدینہ آنے کی دعوت دی گئی تھی تو اسی وقت ابباس بن عبادہ بن ندلہ انساری اس دعوت کو صرف اس مسلحت سے دیری کرنا چاہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عبی بھی بیعت میں شریک ہو جائے یعنی وہ بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن تھوڑا سا انہوں نے بیعت ڈلے کی کیوں تاکہ یہ جو سردار بننے والا تھا ان کا عبداللہ بن عبی وہ بھی بیعت کرے وہ بھی اسلام لے آئے مدینہ میں یعنی وہ بھی جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے بیعت میں شریک ہو جائے مدینہ جو ہے وہ مرکز اسلام بن جائے لیکن بیعت کے لیے جو وفت یعنی جو گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے اس مسلحت کو کوئی اہمیت نہیں دی یعنی کوئی بھی اہمیت نہیں دی اس کو اور کوئی انتظار نہیں کیا اور تمام شرائقہ یعنی جو جو اس بیعت میں شریک تھے جن میں دونوں قبیلوں کے سیونٹی فائیو آدمی شامل ہو کر خطرہ موڑ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے یعنی رسول اللہ کے پاس جانا چاہتے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں اور یہاں پر ٹھائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں جب آپ یہاں تشریف لائے تو ہر گھرانے میں اتنا دین پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن عبی بے بس ہو گیا پھر اس کی کچھ بھی نہیں چلی یعنی کچھ انساریوں کی وجہ سے بہت دین پھیلا اس کی نہیں چلی اور اس کو اپنی سرداری بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ملا کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جاتا کیونکہ اب غیر مسلم رہتا تو مدینہ کی لوگ اس کو اپنا سردار نہیں مانتے تو وہ اپنے بہت سے حامیوں اور دونوں قبیلوں اور شیخوں اور خود سرداروں سمیت اسلام میں داخل ہو گیا حالانکہ دل جل رہے تھے انہیں اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں تھی عبداللہ بن عبی کو اس بات کا بہت غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی سب کی محبت توجہ کا مرکز رسول اللہ تھے وقت گزرتا گیا کئی سال تک یہ اپنے منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست کے چھن جانے کے غم کو لے کر کئی قسم کی ظاہری اور خوفیاں منافقانہ حرکتیں کرتا رہا یعنی چالے پہ چالے چلتا رہا مسلمانوں کے خراب یہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ خدبہ دیتے تو عبداللہ بن عبی بیچ میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا حضرات یہ اللہ کے رسول ہیں آپ کے درمیان موجود ہیں یعنی رسول اللہ کی تعریف کرتا یعنی جیسا جمعہ دے رہے ہیں رسول اللہ اور رسول اللہ جو ہیں خدبے کے لئے کھڑے ہوئے اور پیچھے سے یہ بھی کھڑا ہو جاتا تو رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا حضرات یہ تو رسول ہیں آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے شرک بکشا ہے اب آپ سب ان کی تائید کریں یعنی جو کچھ یہ فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں ان کی اطاعت بھی کیا کریں اور دل میں حسد رکھتا تھا اور یہ کیوں کرتا تھا توجہ سب کی توجہ لینے کیلئے حالانکہ سب رسول اللہ کو توجہ سے سن رہے ہوتے تھے لیکن پھر بھی اپنی اپنی توجہ کے لئے اپنے آپ کو آگے لانے کے لئے یہ حرکت کیا کرتا تھا تو اور اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ خود آپ خود سب لوگوں کی تربیت اس طرح کر رہے تھے یعنی آپ سب نے رسول اللہ نے ایسی تربیت کی تھی کہ کوئی دردر دیکھتا بھی نہیں تھا اس اور اس کے اور وہ کیا کرتا تھا پیچھے پیچھے سے جنگ میں شریک ہوتا تھا کافروں کی مدد کرتا تھا لوگوں کو ڈسکریج کرتا تھا لوگوں کو خوف دلاتا تھا اسلام کے راستے میں ہونے والی قربانیاں جو ہوتی تھی ان کو ہماقت سمجھتا تھا یعنی پیچھے پیچھے سے یہ بھی کام کرتا تھا اور یہ سب کچھ یعنی کیوں کرتا تھا کیونکہ خود وہ منافق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ عبئی ابن قاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی آپ نے حضرت سعید بن عبادہ سے شکایت کی وہ جو تھا اسی قبیلے کا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اس شخص کے ساتھ نرمی بڑھتے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی اس لیے اس کو ماف کر دیجئے جنگ بدر کے بعد یہودی یہودی جو تھے وہ بنو قینکہ کی بد اہدی اور سرکشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر چڑھائی کا ارادہ بھی کیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن عبی نے ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا یہ ساتھ سو مردانہ جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں آج ایک دن میں اب آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز بھی ایسا کرنے نہیں دوں گا یعنی آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ میرے حلیفوں کو ماف نہ کر دیں جنگ اہد میں بھی اس نے اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر اس نے بائیکارٹ کر لیا تھا یعنی اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی تھی جبکہ یہ کون تھا یہ نازک وقت تھا نازک وقت تھا اس وقت اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ کا بلکہ رسول اللہ کی دشمنوں کا ساتھ دیا اس کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص تو قطعی منافق ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھی بھی پہچان لیے گئے کب پہچانے گئے جب یہ جنگ اہد میں واپس ہو گیا تھا اسی بنا پر جنگ اہد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدبے سے پہلے تقریر کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھیچ لیا کہ بیٹھ جاؤ تم یہ باتیں سناتے ہو ہم نہیں سننا چاہتے مدینہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیا اس کو بیزت کیا گیا اس پر وہ نراز ہوا لوگوں کی گردنوں سے قود تا فانگ تا مسجد سے باہر نکل گیا مسجد کے دروازے پر بعض انساریوں نے اس سے کہا کہ کیا کر کے آئے ہو کیا کہہ کے واپس چلو رسول اللہ سے استغفار کی درخواست کرو کہ تم نے ایسی حرکت کیے مگر اس نے بگڑ کر جواب دیا کہ کوئی استغفار استغفار نہیں کرنا چاہتا میں چار ہجری میں غزوہ بنو نظیر پیش آیا یعنی پھر ایک اور جنگ ہونی تھی اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کی دشمنوں کی حمایت کی اور اسلام کے خلاف قدم اٹھائے ایک طرف آپ اور آپ کے صحابہ دشمنوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف منافق جو تھے وہ اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم سے جنگ کی گئی تو ہم بھی مدد کریں گے تم کو نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے بلاخر ان کی خوفیہ پلیننگ کھل گئی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بیان کر دیا جیسے سورہ حشر میں آئی تھی دو آیتیں سب کے راز کھل لے اس کے باوجود آپ ان لوگوں کو اگنور کرتے رہے مدینہ کی عبادیوں میں ون تھرڈ اس کے ساتھیوں کی بھی عبادی تھی یعنی ایسی سچویشن میں مسلمان رہ رہے تھے اسی حالات میں ان سے کیا ہوا ان سے ان سب حالات میں ان سے جنگ کرنا ٹھیک نہیں تھا یعنی اتنا سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ باہار سے بھی جنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ رکھا تھا لیکن ان کے اندر کمزوریاں تھی باہار سے تو ایک جتھا نظر آ رہا تھا لیکن اندر ہی اندر اب ان کو کیسے پہچانا جائے اس لئے پوری سورہ منافقون ان منافقوں پر نازل کی گئے کہ ان کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی کیسے کیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں کس طرح یہ جھوٹے ہیں زبان دراز اتنے تھے کہ ہر وقت یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں سے لیکن کسی کو کوئی شک نہ ہو اس لئے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے انہیں گزوائے بن المصطلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع بھی مل گیا تو انہوں نے ایک وقت میں فتنے بھی اٹھائے جو مسلمان کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے یعنی ایسی ایسی حرکتیں کی کہ ہر وقت انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کو الگ کرنے کی کوشش کی تو یہ سب انہوں نے حرکتیں کی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تھوڑی سی بات جو صورت کے اندر ہے وہ ہم کل کریں گے اور پھر اس صورت کے شروعات کریں گے کیونکہ اگر میں آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتاؤں گی تو آپ کو یہ صورت بھی سمجھ نہیں آئے گی اس صورت پہلے بتا دیتی ہوں تاکہ جب صورت پڑھی جائے تو آپ کو وہ ریکال ہوتا جائے اور ایک دم سمجھ میں آتا جائے وہ پوری سٹوری چار ہجری میں غزوہ بنو نظیر جب پیش آیا تو اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے دشمنوں کی کیا کی تھی حمایت کی تھی اور اسلام کے خلاف بہت سے قدم اٹھائے تھے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے دشمنوں کے خلاف جم کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف منافق اندری اندر یہودیوں کو پیکام بیج رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے تم کو نکال دیا گیا تو تمہارا ساتھ دیں گے بلاخر ان کی خوفیہ پلیننگ کھل گئی اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا سورہ حشر میں جیسے کہ ہم پڑ چکے ہیں اس سے پہلی صورت میں سارے راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انگنور کرتے رہے منافقین کو مدینہ کی عبادی کیونکہ ون تھرڈ کس کی تھی اس کی عبداللہ بن بھئی اور اس کے ساتھیوں کی یعنی منافقین کی عبادی تھی اس لئے ایسی حالت میں ایسی سیکچویشن میں ان سے جنگ کرنا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ باہر سے بھی جنگیں ہو رہی تھی اور انہوں نے بھی دکھانے کے لئے کلمہ پڑھ رکھا تھا منافقوں نے لیکن ان کے اندر کمزوریاں تھی بہار سے تو وہ ایک جتھا نظر آتے تھے زبان دراز اتنے تھے کہ ہر وقت یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور پھر جب غزوہ بنو مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جانے کا موقع ملا تو انہوں نے ایک وقت میں بہت فتنے اٹھائے جو مسلمان کے ادحاد کو مسلمان کو توڑ دیتے پارا پارا کر دیتے لیکن یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اور وہ خود رسوہ ہو گیا جو فتنہ ہوا تھا غزوہ بنو مستلق میں جسے حضرت عائشہ کے گچب ہارک ہو گیا تھا ایک تو وہ فتنہ اٹھایا تھا منافقین نے بہت پھیلایا تھا جب کی حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا ایک اور فتنہ اٹھا تھا جس کا ذکر اس سورہ میں آئے گا اور وہ یہ کہ بنو مستلق قبیلے کو ہرانے کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق میں پہلے سے ہی چلے گئے تھے رسول اللہ کو پتا چل گیا تھا کہ وہ چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں تو رسول اللہ پہلے سے ہی پوچھ کر گئے اور ان کو ہرانے کے بعد ابھی لشکر اسلام جو تھا اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسیہ نام قوے پر آباد تھی یعنی ایک قوہ تھا وہاں پر آباد تھی کہ اچانک دو لوگوں کا پانی پر جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے غلام جہاں جہاں تھے ایک اور دوسرے سنان تھے جن کا قبیلہ خزرج کا حلیف تھا زبانی کلامی بات چیت سے گزر کر بات ہاتھ تپائی پر آگئی یعنی اتنا جھگڑا ہو گیا مسلمانوں کے بیچ میں کہ ہاتھ تپائی کی نوبت آگئی جہاں جہاں نے سنان کو ایک لات ماری جسے اپنی یمنی روایت کی وجہ سے اس بنا پر انصار سخت توہین سمجھتے تھے یعنی ان کو سمجھتے تھے اس نے ہماری بیزت ہی کر دی یمنی روایت تھی یہ کہ کوئی لات مارتا ہے تو مطلب بیزت ہی ہو گئی اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لئے پکارا یعنی اب اس نے اپنے ساتھیوں کو بلائیا انصار کو کہ آؤ میری مدد کرو دیکھو کیا کیا کر رہا ہے پھر جہاں جہاں نے کس کو بلائیا مہاجرین کو آواز دی یہ حضرت عمر کا یعنی یہاں پر حضرت عمر تھوڑا سمجھتے اور سنان خجرت کے حلیف خبیلے یعنی یہ منافق اس نے جھگڑے کی خبر سنتے ہی پوراں آیا اور آس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا چیخنا چلانا اور بھڑکانا شروع کر دیا دوڑو اپنے حلیف کی مدد کرو ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے قریب تھا کی بات اور بھی بڑھ جاتی اس جگہ لڑ پڑتے حالانکہ ان کے درمیان بہت محبت تھی لیکن پھر بھی کیونکہ ابھی تربیت ہوئی رہی تھی جھگڑا شروع ہو گیا لیکن فتنے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا شور سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر آئے آپ نے فرمایا یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے یعنی رسول اللہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں اسے چھوڑ دو یعنی تمہیں شعبہ نہیں دیتی اسے چھوڑ دو یہ تو بہت گندی چیز ہے یعنی کون سی چیز تاثب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دونوں قبیلوں کے اچھے لوگ آگے بڑھ کر انہوں نے معاملہ رفع دفع کر دیا اور سنان نے جہاں جہاں کو ماف کر دیا اس کے بعد ہر وہ شخص جو منافق تھا عبئی کے پاس پہنچا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں تھیں یعنی منافق جو تھا عبئی اس کے ساتھ ہی اس کے پاس پہنچے اور کیا بولے ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی اب تک مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان قبیلوں کو یعنی مہاجرین کے مددگار بن گئے ہو وہ بھئی پہلے ہی اندر سے کھول رہا تھا کہ یہ جھگڑا کیسے شانت ہو گیا میں تو جھگڑا بھڑکانے آیا تھا اور یہ تو شانت ہو گیا رسول اللہ کی آواز سن کر ان باتوں سے وہ اور بھڑک اٹھا اور کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرہ ہے یعنی مدینہ کے لوگوں کو ہی دوش دینے لگا کہ تمہارا اپنا کیا دھرہ ہے تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دے دی ان پر اپنے مال باٹ دیے تقسیم کر دیے یہاں تک کہ یہ ہمارے حریف بن گئے ہماری اور ان قریش کے کنگلوں کی یا اصحاب محمد کی حالت پر یہ مسل صادق آتی یہ مثال صادق آتی ہے یعنی یہ مثال دی کہ وہ اپنے کتے کو کھلا پھلا کر موٹا کر دو تاکہ تم کوئی فار کھائیں یعنی کون بول رہا تھا یہ وہ منافق ایسی ایسی باتیں بول رہا تھا مسلمانوں کے لئے تم لوگ ان سے ہاتھ روک کر چلتے تو یہ چلتے پھرتے کہاں نظر آتے خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زلیل کو نکال دے گا یہ کہا تھا کس نے منافق نے یہ بات میں اس لئے ارام ارام سے بولی کہ یہ ابھی سورہ میں بھی آئے گی اس نے کیا بولا کہ مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زلیل کو نکال دے گا یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہا تھا اور رسول اللہ کو زلت والا ناؤں سباللہ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارکم موجود تھے ابھی وہ تھوڑے بچے تھے لیکن منافق نہیں تھے انہوں نے یہ باتیں سن لی اور اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا ان کے چچا نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کر سارا واقعہ پوچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب کچھ دھرا دیا رسول اللہ نے فرمایا تم عبائی سے نراز ہو مطلب پوچھا ہو سکتا ہے کہ تم نے سننے میں کوئی غلطی کی ہو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے ان کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبائی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسا نہیں کہا انسار کے انہوں نے بھی کہا یہ تو چھوٹے بچے کی باتیں لڑکے کی باتیں شاید اس سے وہم ہو گیا ہو یہ جو ہے ہمارا شیخ ہے بزرگ ہے اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا کیا بھروسہ آپ اس کا بھروسہ نہ کریں یہ تو بچہ ہے اس طرح قبیلے کے بڑے بڑوں نے حضرت زید کو ملامت کی اور وہ بہت رنجیدہ ہوئے بہت پریشان ہوئے اور اپنی جگہ بیٹھ گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن عبئی کو بھی جانتے تھے اس لئے آپ سمجھ گئے کہ اصل واقعہ کیا ہے حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا مجھے اجازت دیں کہ میں ان اس منافق کی گردن اڑا دوں یا آپ مجھے اجازت دینا مناسب نہیں سمجھتے تو خود انسار میں سے ماز بن جبل یا عباد بن بشر یا سعید بن ماز یا محمد بن مسلمہ کو حکم دے دیں کہ وہ اس کا قتل کر دیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا یا محمد اپنے ساتھی کو قتل کر آتے ہیں کیوں کیونکہ وہ منافق تھا ظاہر تو مسلمان ہونے کا کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن تھا منافق اس کے بعد آپ نے فوراں ہی کوچ کا حکم دے دیا حالانکہ یہ کوچ کا وقت نہیں تھا یعنی اس وقت قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا نا آرام کا وقت تھا بہت دور سے چل کر آئے ہوئے تھے لیکن رسول اللہ نے اب رکنے نہیں دیا کہا فوراں یہاں سے نکلو اور مسلسل تیس گھنٹے تک مسلمان چلتے رہے تیس گھنٹے تک یہاں تک کہ لوگ تھک ہار کر چور ہو گئے پھر آپ نے ایک جگہ پڑاک کیا اور تھکے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے یہ آپ نے اس لئے کیا تھا کہ اس کوئے کے موقع پر جو دل میں محل تھا وہ تھک کر سب نکل جائے یعنی لوگ تھک ہار کر لوگوں کے دل میں کوئی محل کچھ اہل نہ رہے ہوتا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان سے خوب محنت کراؤ خوب محنت کراؤ تاکہ یہ ایک ہو جائے اور اندر جو محل ہے وہ نکل جائے برحال راستے میں انسار کے ایک سردار حضرت اسید نے آپ کو عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسے وقت پوچھ کا حکم دیا ہے جو سفر کے لئے موضوع نہ تھا یعنی یہ ٹھیک وقت نہیں تھا آپ کبھی ایسے میں سفر کی اشروعات نہیں کرتے آغاز نہیں کرتے آپ نے کہا کہ تم نے سنا نہیں تمہارے اس ساتھی نے کیا کہا انہوں نے پوچھا کون ساتھی فرمایا عبی انہوں نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا فرمایا اس نے کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا زلیل والے کو باہر نکالے گا اور ان صحابی کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں وہ زلیل تو وہ ہے آپ جب چاہیں انہیں نکال سکتے ہیں جب یہ بات اور لوگوں تک پہنچی تو لوگ عبی کے خلاف سخت لوگوں میں غصہ پیدا ہوا یعنی مسلمانوں میں لوگوں نے عبی سے پوچھا کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ سے معافی مانگو مگر اس نے جواب دیا کہ تم نے کہا کہ اس پر ایمان لے آؤ تو میں ایمان لے آیا تم نے کہا کہ زکاة تو تو میں نے زکاة دی اب یہ بھی قصر رہ گئی کہ میں محمد کو سجدہ کروں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ سجدے کے لیے نہیں کہا تھا معافی کے لیے کہا تھا ان باتوں سے انسار مومن کے دل میں عبی جو ہے تھوڑے سے کھٹے ہو گئے یعنی ان کے دل کھٹے ہو گئے اس کے خلاف اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی جب یہ کافلہ مدینہ میں داخل ہونے لگا تو عبی کا بیٹا عبی کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے بولے آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کر عزت والا زلیل کو نکالے گا اب آپ کو پتا چلے گا کہ عزت کس کی ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور سچی مسلمان تھے عبی کے بیٹے خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں اس پر عبی چیخ اٹھا خزرج کے لوگ دیکھو میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے لوگوں نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے عبداللہ نے کہا ان کا حکم ہے اب آپ داخل ہو سکتے ہیں یعنی رسول اللہ کا حکم آپ داخل ہو سکتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کیوں عمر اب تمہارا کیا خیال ہے جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیں اگر اس وقت میں اسے قتل کروا دیتا ہے یا ہم اسے قتل کر دیتے تو بہت سے لوگ نراز ہو جاتے آج اگر میں اسے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات پر حکمت سے بھری تھی یعنی اور اس کا ذکر اب اس صورت میں آگیا ہے گا اب دیکھتے ہیں اس صورت میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءکا جب آ جائے آپ کے پاس المنافقونہ منافق قالو وہ کہتے ہیں نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں شہیدہ یشہدو سے نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً رسول ہیں یا ضرور ہی رسول ہیں اس کے واللہ اور اللہ یشہدو گواہی دیتا ہے شہیدہ یشہدو سے ان المنافقینہ بیشک منافقین لقاذبون ضرور ہی جھوٹے ہیں کیا نہیں وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ سے آ کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں یہ صرف زبانوں سے بولتے ہیں دل میں نہیں بول دل سے نہیں مانتے کہ آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دے رہا ہے تو منافقی صفت میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ گوچ ایک طرح نہیں ہو سکتی اب دیکھیں کہ صحابہ کرام جوتے ہیں وہ نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور اس لئے وہ ہر وقت اپنے آپ کو ووچ کرتے رہتے تھے کہ ہم نے ہمارے اندر نفاق تو نہیں آگیا کیونکہ وہ جھوٹے تھے ابن ابی مولیہ کا کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے میں ملا ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور مکائل کی طرح ہے اور آج ہمارا کیا خیال ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو منافق نہیں ہو سکتی میں تو بہت بڑی ایمان والی ہوں جبکہ منافقین کی یہ صفت تھی یعنی ان کے اندر یہ بات تھی کہ منافق جو تھے وہ اپنے آپ کو جھوٹے تھے لیکن اپنے آپ کو سچا بولتے تھے قسم کھا کھا کر اپنے آپ کو کیا کہتے تھے سچا بتاتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جھوٹے ہیں اتخذ اتخذو انہوں نے بنا لیا اتخذ یا اتخذو سے انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنے ایمان کو اپنی قسموں کو جنتاں ڈھال یعنی جیسے بیچ بیچ میں قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم سچا دلانے کے لئے ڈھال فسدو تو انہوں نے روکا سدہ یسدو سے ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے انہم بے شک وہ ساہا کتنا برا ہے ما کانو جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور بار بار قسمیں کھاتے ہیں اور قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا اور قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم سچے ہیں خدا کی قسم ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ان کے اندر خاص بات تھی کہ جھوٹ بولتے تھے وہ بھی پسمیں کھا کھا کر زالکہ یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ آمنوں کو ایمان لائے ثمہ پھر کفر انہوں نے کفر کیا پت تبعہ تو مہر لگا دی گئی تبعہ یتبعوں سے تبعہ مہر لگا دی گئی ماضی مجھول ہے الا قلوب ہم ان کے دلوں پر قلب کے جمع قلوب ہے ان کے دلوں پر فہم تو وہ لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے فقیحہ یفقہون سے نہیں وہ سمجھتے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آگئے لیکن وہ انہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لے کر آئے وہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے ان کے دلوں میں نفاق تھا اس لئے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی اب وہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں یعنی کتنا بھی جب مہر لگا دی جاتی ہے نا دل پہ تو انسان کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی مومن نفاق سے ڈڑتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں تو یہ نفاق ان کے دلوں میں گھس چکا تھا اور اس کی وجہ سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب کوئی بھی آیت نازل ہوتی نا تو یہ مزاق بھی بناتے خوش بھی ہوتے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے اور خرچ کرنے میں کنجوسی دکھاتے یعنی یہ سب ان کے اندر یہ سب ان کے اندر کوالیٹی تھی منافقین کے اندر وَإِذَا عَرْجَبْ رَعَيْتَهُمْ دیکھیں آپ انہیں رَعَيْرَا سے رَعَيْتَا دیکھیں آپ انہیں تُعْجِبُ کا اچھے لگیں گے آپ کو عَجَبَا يُعْجِبُ سے تُعْجِبُ اچھے لگیں گے آپ کو اجسامُ هُم جسم ان کے جسم کی جمع اجسام ہے اس لئے نا تُعْجِبُ جو ہے یہ فیمیل کا سیگل آیا گیا ہے اور کیونکہ یہ جمع مکسر ہے یعنی بروکن پلورل ہے اجسام تو اس میں فیمیل کا سیگل آیا جا سکتا ہے جسم ان کے وَإِن اور اگر يَقُولُ وہ بات کریں قَالَ يَقُولُ سے وہ بات کریں تَسْمَعَا آپ سنتے رہ جائیں سمیع آئی اسمعوں سے تَسْمَعُ تھا تَسْمَع ہو گیا ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے يَقُولُنا میں نون ٹراب ہے اور تَسْمَعَ میں پیش آپ سنتے رہ جائیں لِقَوْ لِهِمْ ان کی بات کو اور ان کی وجہ سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ بات کریں یا تو ماضی میں ترجمہ ہو رہا نہ مزارے میں اگر وہ بات کریں آپ سنتے رہ جائیں لِقَوْ لِهِمْ ان کی بات کو کَاَنَّهُمْ جیسے کہ وہ خُشُبُنْ لَقْڈیاں ہیں مُسْنَدَتُنْ ٹیک لگائیں گی یعنی جیسے سہاری سے لَقْڈیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں ایسی يَحْسَبُونَا وہ سمجھتے ہیں غمان کرتے ہیں حَسِبَا يَحْسَبُو سے کُلَّا ہر سَيْحَةٍ چیخ کو بلند آواز کو ہم پڑھ چکے نا سَيْحَا چیخ عَلَيْهِمْ ان پر ہم وہی ہیں الْعَدُوُ دُشْمَنْ یعنی وہ ہیں دشمن فَأَحْزَرْهُمْ تو آپ یہ جو نا حَزِیرَا يَحْزَرُو سے بنا ہے اِحْزَر فِیلِ حَمْرِ تو آپ محتاط رہیے ان سے ویسے حَزَرَا کا ڈرنا بھی آتا ہے کہ ایسا ڈرنا کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا لیکن یہاں پر احتیاط کے معنیوں میں ہی آیا ہے کہ یعنی ان سے جو ہے احتیاط بڑھتی جائے یا ان سے جو ہے تھوڑا سا یعنی اویرنیس کے معنیوں میں آیا ہے کہ بی ویئر آف دیم تو آپ احتیاط رکھیں ان سے قاتلا غارت کرے گا یا قاتلا یا قاتل ہو یہ جو ہے جنگ کے معنیوں میں بھی آتا ہے قاتلا اور ڈسٹرائی کے معنیوں میں بیسکلی جنگ میں سب کچھ ڈسٹرائی کیا جاتا ہے سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے تو غارت کرے گا یا ڈسٹرائی کرے گا انہیں اللہ اللہ انہ کہاں سے یعفقون وہ پھیرے جاتے ہیں افق سے بنائے افقا افقا یعفقو سے یعفقون اب اس میں کیا ہے کہ جب ان سے اور جب آپ دیکھیں انہیں تو آپ کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی اور ان کے جسم اچھے لگیں گے ہے نا اور لیکن وہ ایسے ہیں اللہ اللہ نے ایکزیمپل دیا جیسے کی ٹیک لگائی بھی لکنیا یعنی وہ جو ہیں سچے نہیں ہیں وہ اپنی باتوں میں سچے نہیں ہیں وہ گر جائیں گے ٹھیک ہے جب جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر جائیں گے وہ آپ وہ غمان کرتے ہیں وہ غمان کرتے ہیں ہر بلند آواز کو اپنے اوپر کہ وہی دشمن ہیں یعنی جیسے کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی بہت سی علامتیں ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں ان کا سلام لانت ہے ان کی خوراک لوٹ مار ہے ان کی غنیمت حرام اور خیانت ہیں وہ مسجدوں کی نزدی کی ناپسند کرتے ہیں وہ نمازوں کے لئے نرمی اور سلوک والا برطاو نہیں ان کے اندر توازوں ان کے ذاری سے محروم ہیں نہ خود ان کاموں کو کرتے ہیں نہ دوسروں کے ان کاموں کو وقت کی نگاہ سے دیکھیں یعنی نہ تو خود نیک کام کرتے نہ دوسروں کو رات کی رات کی لکڑیاں اور دن کے شور غل کرنے والے ہیں یعنی دن میں شور غل کرتے ہیں اور ایک اور روایت میں ہے کہ دن میں خوب کھانے پینے والے ہیں اور رات کو خوش لکڑیوں کی طرح پڑے رہنے والے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو لکڑی کی دیئے جیسے لکڑیاں پڑی رہتی خوش لکڑیاں ایک جگہ کھڑی کر دو بس وہ وہی رہیں گی کچھ کام نہیں کرتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خوب کھانے پینے والے ہیں اور لکڑیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں تو اس طرح اس طرح ان کی مثال ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انگامہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے ہر وقت سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے محتاط رہی ہے ان سے آپ الیٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے گا اور فیزیکلی بھی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فیزیکلی بھی وہ بڑے پٹ ہیں خوبصورت ہیں ہے نا اچھے ہیں اپنے آپ کو سمارٹ بھی سمجھتے ہیں اور لیکن ہے کیسے کہ جیسے دیواروں کے ساتھ لگائی بھی لکڑیاں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی ہیں اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر آپ دیواروں میں خوبصورت لکڑیاں لگا دیں گے نا تو صرف وہ دیکھنے میں خوبصورت لگیں گی فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا فائدہ کس لکڑی سے ہوتا ہے جو جل کر دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے بزدل ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر ان کی ایک اور کوائلٹی بتائی جاری ہے کہ ہر آواز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر دشمن آ رہا ہے تو بزدل ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ بلا آگئی ایسی ارے ہمارے اوپر بلا آگئی ارے ہمارے اوپر بلا آگئی ایسے ہی وہ یہ والی حرکت کرتے تھے تو یہاں منافقوں کے بولنے کے اندر بھی بات کی گئی ہے ان کی باتوں پر بھی بات کی گئی ہے ہے نا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے تو یعنی منافق جو ہے وہ زبان دراز بھی ہوتا ہے بہت بڑی بڑی باتیں وہ کرتے تھے اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے تو اس لئے ہم اپنے آپ کو واش کرتے رہنا چاہئے کہیں ہمارے اندر تو یہ بات نہیں عمر بن ابو خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے یعنی حکمت کی باتیں کرتا ہے اور عمل اس کا کیسا ہوتا ہے ظلم والا تو یہ بھی کیا ہے منافقت ہے عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم دھارا ہوتا ہے دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا اور وہ ایسے بڑی سمجھ داری والی باتیں کرتا ہے وہ ہوتا ہے منافق وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے تَعَلَوْ آؤُوْ يَسْتَغْفِرْ بَخْشِش کی دعائیں مانگو استغفراء يَسْتَغْفِرُوْ سے استغفر بخشش کی دعا مانگو لَكُمْ تُمْحَارے لیے رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ رَسُولُ سے لَوْو وہ موڑ لیتے ہیں یعنی پلٹ جانا ترن ہو جانا لَامْ وَاوْ یہا سے بنا ہے یہ لَوْو آخر میں یہ آتا ہے لَوْوَا يُوْ لَوْوی اور لَوْوی یعنی موڑ لینا ترن ہونا وہ موڑتے ہیں رعوسا ہم اپنے سروں کو رعاس کی جمع رعوس ہے اپنے سروں کو وَرَعَئِتَهُمْ اور وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ انہیں رَعَئِتَهُمْ رَعَئِرَا سے یَسُدُّوْ نَا وہ روکتے ہیں سَدَّهِ یَسُدُّوْ سے وَهُمْ اور وہ مستقبرون تقبر کرنے والے ہیں استقبرا یستقبرون یعنی منافقین کا ذکر یہ صورت منافقین کے بارے میں کیوں اتری ہے تاکہ کیونکہ منافقت بہت بری برائی ہے منافقت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس کے لئے بہت بڑی سزا ہے جہنم کی سزا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورتی اتار لی کہ کسی کے اندر منافقت نہ آئے اپنے آپ کو واج کرتے رہیں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول سے استقبار کریں تو اپنے سر موڑ لیتے ہیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں یعنی چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے لئے استقبار کیا جائے ان سے سچے مسلمان کہتے تھے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لئے استقبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تو یہ تکبر کے ساتھ سر ہیلانے لگتے اور اگنور کر دیتے عراز کر دیتے اور رک جاتے اور اس بات کو بہت حقارت کے ساتھ رد کر دیتے ریجیکٹ کر دیتے تو یہی تھا تو اب ان کے لئے اور بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا کیونکہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ آپ ان کے لئے کریں یا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو آپ کا استقبار کیونکہ ان کی حرکت ہے ایسی تھی اور پھر اس نے آپ کو پتہ ایک پروپیگنڈا اٹھایا تھا اور پھر مسلمانوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ سے معافی مانگوں تو اس نے کہا میں کیوں معافی مانگوں میں تو معافی نہیں مانگ رہا سوا ان برابر ہے علیہم ان پر استغفرتا کہ آپ بخشش کی دعا مانگیں استغفرا یا استغفرو استغفرتا کہ آپ بخشش کی دعا مانگیں لہم ان کے لئے ام لم یا نہیں تستغفر آپ بخشش کی دعا مانگیں استغفرا یا استغفرو سے بنا ہے لم تستغفر جو ہے نا یہ لام پر جو جزم ہے لم کی وجہ سے را پر جو جزہ میں لم کی وجہ سے نہ آپ بخشش کی دعا مانگیں لہم ان کے لئے لن ہرگز بھی نہیں یغفرہ بخشے گا غفرہ یغفرو سے اور یہ لن کی وجہ سے یغفرہ ہو گیا ہرگز بھی نہیں بخشے گا اللہ لہم انہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا ہدایہ حدی سے نہیں وہ ہدایت دیتا القومہ اس قوم کو جو فاسقین فاسق ہے تو اللہ کیا کہے ہیں ان کے لئے برابر ہے آپ ان کے لئے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں اب دیکھیں نا کیا حرکتیں کرتا تھا عبداللہ بن عبی منافق جب آپ سے سمجھ جمعے کے دن خدبے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا لوگو یہ ہیں اللہ کے رسول جو تمہیں موجود ہیں جن کے وجہ سے اللہ نے تمہیں اکرام کی عزت دی تمہیں تمہارا اکرام کیا اب تم پر فرض ہے کہ آپ کی مدد کرو آپ کی عزت اور تقریم کرو آپ کا فرمان سنو جو فرما رہے ہیں اس کو کر ڈالو تو یہ کہہ کر بیٹھ جاتا جبکہ عہد کے میدان میں اس کا نفاہ کھل کر سامنے آ گیا جب وہ ایک تہائی لشکڑ کو لے کر چلا گیا اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسی انہوں نے حرکت کریں آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جو منافق ہیں اور ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دے گا ہم وہی ہیں اللہ دینا جو یقولونہ کہتے ہیں لا تنفقو نہ تم خرج کرو انفقا ینفقو سے نہ تم خرج کرو الا اوپر من ان کے جو عند پاس ہے رسول اللہ رسول اللہ ہی اللہ کے رسول کے حتی یہاں تک ینفدو وہ الگ ہو جائیں منتشر ہو جائیں ینفدو الگ الگ ہو جائیں ینفدو حتی کی وجہ سے نون ڈروپ ہو گیا یہاں پر اور اس کے روٹ ہیں فا داد داد اور انفدہ ینفدو یہاں تک کہ وہ الگ الگ ہو جائیں ولی اللہ اور اللہ کے لئے ہیں خزائن و خزانے السماواتی آسمان کے والارد اور زمین کے ولیکن اور لیکن منافقین منافق لا یفقونا نہیں وہ سمجھتے فقیحہ یفقو سے نہیں وہ سمجھتے یعنی جب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے نا خرج کرو تو سب سے دادا کنجوسی کون دکھاتے تھے منافقین دکھاتے تھے اور منافقین جو ہے وہ خرج بھی نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی کے پاس ہیں سارے کے سارے خزانے لیکن منافق اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جبکہ مسلمان کیسے تھے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا آپ دیکھیں حضرت مصب بن عمیر جب مکہ میں تھے یعنی جب وہ کافر تھے جب مکہ میں تھے تو بہترین لباس پہنا کرتے تھے جب اور اور اتنی الگ الگ خوشبو لگاتے تھے کہ لوگ ان کے خوشبو سے ان کا پہچان لیتے تھے جب مدینہ آئے ہجرت کر کے ایک دفعہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم پر بس ایک چمڑا لپٹا ہوا تھا یعنی کپڑا تک نہیں تھا ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا اور سب کچھ لے لیا تھا ان سے ان کے جسم پر پورے کپڑے تک نہیں چھوڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو دیئے کہ اتنے نازوں میں پلنے والا بچہ آج اللہ کے خاطر بے گھر ہو گیا بے لباس ہو گیا اور ساری نعمتوں سے محروم ہو گیا اور اس کے اپوزٹ کون تھے مدینہ کے منافق خوش لباس خوش منظر دیکھنے میں بھی ہٹے کٹے سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن تھے کیسے جیسے کہ پچھلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا مسندن یعنی دیوار کے سہرے لگائیں بھی لکڑیاں ٹھیک ہے کہ جو کسی کام نہ ہے صرف دیکھنے کے صرف شوپیس لیکن مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لگا لیا اور منافق کیسی عادت تھی ان کے اندر کہ منافق کے اندر یہ بھی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ جگہ تلاش کرتے اور جہاں آرام سے بیٹھنے کی جگہ ملتی وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور جو بھی تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوتا تو فوراں شور مچا دیتے تھے تو ہمیں پرکنا چاہیے کہ یہ مناخت والی حرکت ہمارے اندر تو نہیں اور وہ خرچ کرنے سے جیسے یہاں پر آیا گیا آ گیا کہ خرچ کرنے سے وہ رک جاتے تھے خرچ بھی نہیں کرتے تھے تو یہ ان کی علامت ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے جھگڑے تو گالیاں دے اور ان کو اور ان کی زبانیں اس طرح چلتی ہیں جیسے بہت تیز ہوئے یعنی کیچی کی طرح کیونکہ کیچی ہر چیز کو کارتی ہے تو وہ جو ہیں کیسے لوگوں کی دل توڑتے ہوئے چلتے تھے تاثب رکھنا اور یہ لوگوں کے خلاف یہ کیا ہے یہ منافقت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے کنجوسی دکھانا یقولونا وہ سب کہتے ہیں قالا یقولو سے یقولونا وہ سب کہتے ہیں لا ان کے اگر رجعنا واپس لوٹے ہم رجعو سے رجعنا واپس لوٹے ہم الی المدینہ مدینہ کی طرف لا یخرجنا تو ضرور نکالے گا اخرجا یخرجو سے لا مطلب لا لگ گیا اور نون شد کے ساتھ مطلب دیکھیں فورس کتنا اس میں ضرور ضرور نکالے گا اعزو عزت والا زیادہ عزت والا منہ اس سے از اللہ زیادہ زلط والے کو نہیں وہ سمجھتے نہیں وہ سمجھتے منافق اس بات کو سمجھتے نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کھول دی انہوں نے کیا کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا زلط والے کو نکالے گا اس کے بارے میں آتا ہے مسلمت حمد میں حضرت زیاد بن ارکم سے مروی ہے کہ غزوہ تبوخ میں میں نے جب اس منافق کا یہ کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو اس نے آکر انکار کر دیا اور قسمیں کھا گیا اس وقت میرے قوم نے مجھے بہت برا بھلکا اور ہر طرح سے ملامت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نہائیت غمگین ہو گیا پریشان ہو گیا اور غمگین دل ہو کر وہاں سے چل دیا اور سخت رنج اور غم میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا عذر نازل فرمایا تیری سچائی ظاہر کی پھر یہ والی آیت نازل ہوئی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا زلط والے کو بہار نکال کرے گا ہوا کیا وہی بہار کیونکہ وہ زلط والا تھا اس کے بیٹے کے تھو وہ بہار ہونے والا تھا وہ رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ اس کو مدینہ میں انٹری مل گئے ورنہ وہ بہار ہوتا یا یوہ اللہ ایمان لائے ہو لا تلحقم نہیں غافل کرے تمہیں لام ہا غافل کرنا لہ بھی اسی سے آتا ہے یعنی وہ چیز جو انسان کو اصل مقصد سے اپنے مشن سے ہٹا دے دوسرے کاموں میں مبتلا کر دے اسے کہتے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ اپنے کام میں کبھی بھی ہٹنا نہیں ہے مطلب اپنا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور پھر کسی نے ہمیں ڈائیورٹ کر دیا ڈائیورٹ وَلَا اور نا ہی اولاد اکم تمہاری اولاد ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وَمَن اور جو کوئی يفعل کرے گا فَعَلَا يَفْعَلُ سے يَفْعَل مِم کے علام کے اوپر جزم آگیا تو جو کوئی کرے گا من کی وجہ سے جزم آیا ہے ذالی کا ایسا اولائی کا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں یعنی اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی یہاں پر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہ غاپل کرے تمہیں تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے تو یعنی اللہ کے رام میں خرچ کرنا ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ہماری مال اور اولاد ہی تھے جس نے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا ان دونوں کی حد سے بڑی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورا کرنے سے روک دیتی اگر ان دونوں کی محبت حد سے بڑھ دیا تو پھر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے یہاں بھی منافقت کا علاج بتایا گیا کہ یہ کہ ذکر سے دل جو ہیں وہ زندہ ہوتے پھر دل بھی نرم ہوتے پھر ہدایت کی بات انسان کے اندر جاتی ہے تو اس لئے کیا کرتے رہنا چاہیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے تو یہاں پر ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کون صدقہ سب سے زیادہ عجر و سباب رکھتا ہے آپ نے فرمایا ایسے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست ہو آئندہ ضروریات اس کے پیش نظر ہو اور یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر دیا تو بعد میں خود مہتاج نہ ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹالو جب تک کہ روح تمہارے حلق میں نہ آجائے اور مرنے لگو اور کہ اتنا جیسے مال اور بات آتی انسان صدقہ بھی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے لئے میں آگے کیا روکوں گا میرے بچوں کے لئے تو آگے کچھ بھی نہیں بچا اور اس کو ڈر ہو جائے تو اس لئے اللہ نے کیا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولادے تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ الارٹ کیا جو ذکر الائی سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی زینت پر رچ جائے دنیا کے اٹریکشن پر رچ جائے اپنے رب کی اطاعت میں سست پر جائے وہ اپنا نقصان اپنے آپ کرتا ہے اور پھر کیا کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرنا تاکہ ہم ہمارے اندر مال کی محبت نکل جائے موت کے وقت تو انسان کرتا ہی کرتا موت کے وقت کیا خائدہ وہ تو بیسی دوسرے کا ہو جانا ہے جب ہم تندر تو اس حالت میں صدقہ کریں وانفقو اور خرچ کرو انفقائی انفقو خرچ کرو مممہ اس میں سے جو رزقنا کم ہم نے تمہیں رزق دیا من قبل اس سے پہلے ان کے یعطی آ جائے تا یعطی سے اہدکم کوئی تم میں سے کسی کو الموت موت فیقولا پھر وہ کہے ربی اے میرے رب فا مطلب تو اے میرے کیوں نہیں اے میرے رب کیوں نہیں اخرتنی تو نے مجھے محلت دی اخرتنی یہاں پر یہ محلت کے لیے آتا ہے اخرتنی ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں آخر اسی سے بنائیں الف خارا اخر اخرتا ہے یہ نون یا پر نون وقایا ہے یا سے ملانے کیوں نہیں تو نے مجھے محلت دی یعنی نیکو کار میں سے یہاں پر یہ تصدق یتصدق ہے تو وہ کیا کہہ رہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہے کہ صدق کر دو یعنی اللہ کی رہ میں کام کرنا شروع کر دو اس سے پہلے کہ موت آجائے اور جب کسی کو موت آنے لگے تو وہ کیا کہہ دے جیسے کہ پہلے بھی قرآن میں آجائے جب کسی کو موت آئے تو وہ کیا کہتا تھا وہ یہ کہنے لگے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دو تاکہ میں نیک عمل کروں اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمارے کہ موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا اللہ خود خبردار کرنے والا ہے کہ اپنے اپنے کال میں سچے رہو جو باتیں کہتے ہو وہ باتیں کرو موت اگر آگئی تو پھر واپس لوٹ نہ نہیں ہوگا اور اس وقت تم کہو اللہ مجھے موقع دے تاکہ کچھ اپنا صدقہ کر دوں رمیزی میں ہے حضرت ابن عباس مربی ہے کہ ہر وہ شخص جو مالدار حضرت اللہ کا خوف کیجئے واپسی کی آرز تو کافر بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو سنو قرآن فرماتا ہے پھر آپ نے یہ پوری روکو اس کی تلاوت کی پھر اس نے پوچھا زکاة کتنے میں واجب ہے فرمایا دو سو اور اس سے زیادہ میں پوچھا ہرگز بھی نہیں محلت دے گا اللہ نفسا کسی نفس کو کسی بھی جان کو ازا جب جان آ جائے گی اس کا وقت آ جائے گا اس کا وقت آ جائے گی اس کی موت بہت خبردار ہے بہت خبر رکھنے والا ہے بما اس کی جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے لٹا دو اور اس وقت کبھی کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا صدقہ کرنے کا یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں لوٹانے والے نہیں جو زندگی ہے وہ ایک ہی زندگی ہے اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ملے گی جو کرنا ہے ابھی کر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنی مت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے اور تون گری یعنی امیری کو محتاج گی سے پہلے فرصت کو مسروفیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے اور پھر پتا ہے پھریشتے کیا کہتے کیا بھیجا تون اپنی زندگی کے لئے اور پیچھے لوگ کیا کہ جاتے کیا چھوڑ کر گیا سبحان اللہ تو اپنے لئے خوب صدقہ کریں ابھی جوانی ہیں تو بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو نیک کاموں میں لگا دیں ایسا نہ ہو بڑھاپا صحیح ہیں تو محتاج کی سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رامے فرش کرنا ابھی فرصت ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مصروفیات دے دیں اور زیادہ بیزی کر دیں اس مصروفیت سے فائدہ اٹھانے زندگی ہے موت آنے سے پہلے پہلے کام کر دیں الحمدلللہ یہ سورہ مکمل دیں